یہ سب بھی ہوگا بولرنگ کا حصہ لیکن سب سے پہلے اہم خبر ہے عمران ریاض کی گرفتاری اور مقدمات کی اخراج کے لیے درخواست پر سمات ہوئی لاہور ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو طلب کر لیا ہے حکومت اختلاف رائی پر صحافیوں کی آواز دبا رہی ہے ایسا کہنا تھا وکیل علی اشواق تھا یہ بھی کہا کہ سترہ مقدمات میں حفاظتی زمانت کے لیے جا رہے تھے اسلامباد تال پلازا کی یہ موقف اپنا ہے کہ پولیس نے سترہ مقدمات میں جو نہیں اٹک کے نئے مقدمے میں گرفتار کیا عمران ریاض خان نے کسی ادارے کے خلاف بیان نہیں دیا درخواست گزار کے خلاف مقدمات کا اندراج انتقامی کاروائی ہے عمران ریاض کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اپنی فورسز کے خلاف کبھی کچھ نہیں بولا عمران ریاض کی گرفتاری اور مقدمات کے اخراج کے لیے درخواست پر سمات ہوئی لاہر آئی کورٹ نے ایڈیو کے جو پنجاب کو دلب کر لیا ہے عمران ریاض کے وکیل علی اشواق کا کہنا تھا کہ حکومت اختلاف رائے پر ساعتیوں کی آواز دوا رہی ہے سترہ مقدمات میں ہی پازتی زمانت کے لیے جا رہے تھے اسلامباد تال پلازا کے قریب پولیس نے گرفتار کر لیا پولیس نے سترہ مقدمات میں تو نہیں اٹک کے نئے مقدمے میں گرفتار کیا منیر باجوا سے اس حوالے سے مزید تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں مونیر بتائیے گا آج کورٹ میں عمران ریاض کے وکیل میاں علی اشواق نے مزید کیا کہا آئی کورٹ میں عمران ریاض خان کے خلاف در مقدمات کے خراج کے لیے دارت خاص پر عدالت نے پنجاب حکومت کے وکیل کو آدھے گھنٹے میں ریپورٹ اور متعلقہ جواب کے لیے طلب کر لیا ہے اور عدالت کے روبرو عمران ریاض کے وکیل نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ کیسز جو ہیں وہ ایف آئیے درج کر سکتی تھی پولیس کو ایسے مقدمات نہیں ہے اور ایف آئیے آر میں جو اضام لگایا گیا ہے وہ کبھی بیان عمران ریاض نے نہیں دیا تھا انہوں نے یہ بھی مزید موقف اختیار کیا کہ اس ایف آئیے آر میں یہ اضام لگایا گیا ہے کہ اس بیان کو لائک کرنے والے بھی شریک جرم ہیں اور عمران ریاض کے بیان کو پیچ لاکھ لوگوں نے لائک کیا تھا جس پر مستر جسس علی باکر نشفی نے یہ ریمارک یہ کہ عمران ریاض پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے کیونکہ ان کی بات کو لوگ دیکھتے ہیں عدارت کے ربرو درخواست گزار کے وکیل نے یہ کہا کہ عمران ریاض کی بات قابل جرم نہیں ہے لہٰذا ان کے خلاف درست کیے گیا مقدمات کو خارج کیا جائے یہ بھی موقع پر پیار کیا کہ ان کے خلاف جو سترہ مقدمات وہ عدارت میں عبوری زمانت کے لیے حفاظی زمانت کے لیے سامبہ جا رہے تھے اور ان مقدمات میں تو گرفتار نہیں کیا گیا لیکن ایک اٹک کے مقدمہ میں گرفتار کیا گیا جس کا جس کی نشان ذہی جس کا وہ لوگر آئی کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا تھا انہوں نے عدالت کے ربرو یہ بھی موقع پر پیار کیا کہ اگر کوئی متاثرہ فریق تھا تو وہ خود مدعی بن سکتا تھا جبکہ انہوں نے اس کیس میں ایمان مزاری کیس کا حوالہ بھی دیا کے اور کہا کہ ایمان مزاری کے خلاف درج کی گئی ایف آئی آر کو بھی سکترامہ دھائی کوٹ نے خارج کیا تھا عدالتی ہدایت پر میہ آلیش فاک ایڈوکیٹ نے آئین کے آٹیکل پانچ نو اٹھارہ کو پڑھ کر سنایا اور اس کے بعد انہوں نے تاجیرات پاکستان کی دفعہ پانچ سو پانچ جو کہ زرداری سے متعلق تحریر کی گئی ہے اس کو بھی پڑھ کر سنایا اور انہوں نے عدالت کے روبرو یہ بھی بتایا کہ ہدایت سات سال ہے تاہم عدالت نے یہ تمام ان کا بیان سننے کے بعد یہ کہا کہ یہ یہ بھی بتایا جائے کہ جو گجرہ والا میں درشکیہ کا مقدمہ ہے اس کی ایف آئی آر مطن ہے جس پر میہ آلیش فاک ایڈوکیٹ نے یہ کہا کہ تمام ایف آئی آر کا مطن جو ہے وہ پچانوے سے نویت کا ہے ایک ہی قسم کا ہے اور اس میں الزامات بھی ایک ہی نویتی ہیں جبکہ انہوں نے ان تمام الزامات کو رج کہتے ہوئے کہ عمران ریاض خان نے کبھی بھی ایسا کوئی پاک پوچھ کے خلاف کوئی اشیاء نہیں دیا جس پر جو اس حوالے سے آپ نے تفصیل ان اپڈیٹ کیا مزید بھی اس حوالے سے آپ سے گاہے گاہے اپڈیٹس لیتے رہیں گے فیل وقت آپ کا شکریہ صحافی عمران ریاض کے گرفتاری پر پورا پاکستان سرابہ احتجاج نطرانے لگا راہنما پی ٹی آئی فواہ چہدری کہتے ہیں عمران عمران ریاض آزاد پاکستان اور آزاد میڈیا کی علامت بن گئے عمران ریاض کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے شیخ رشید کا کہنا تھا یہ کم ذرف اور کم عقل حکومت ہے ذہنی پستی کا شکار ہے یہ حکومت جن کو بھی پکڑے گی وہ لیڈر بن جائے گا پیصل جاوید کا کہنا تھا کہ وزارت اطلاعات کے میڈیا پر تاور توڑ حملے افسوس ناک ہیں دعا ہے عمران ریاض اید اپنی فیاملی کی فیاملی کے ساتھ منا سکیں عمران ریاض کے خلاف حکومت کے فستائی اکٹامات کے خلاف پی ٹی ارہنما پھٹ پڑے بول نیوز سے گفتگمہ فواد چودری کا کہنا تھا کہ عمران ریاض آزاد پاکستان اور آزاد میڈیا کی علامت بن گئے امید ہے ہائی کورٹ کی سماعت میں انصاف ہوگا عوام کی حاکمیات صرف انتخابات سے ہی بحال ہوگی جس طریقے سے انہیں ایک تھانے سے دوسرے تھانے اور ایک عدالت سے دوسری عدالت میں انہیں بھیجا گیا وہ سب کے سامنے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ انصاف کی بالکل ایک مزاق بنایا جا رہا ہے اور ابھی جو ہائی کورٹ کی سماعت ہے اس کی بڑی اہمیت ہے مجھے پوری عقید ہے کہ انصاف ہوگا شیخ رشید کا کہنا تھا یہ حکومت جن کو بھی پکڑے گی وہ لیڈر بن جائے گا یہ کمزرف اور کمکل حکومت ہے عمران ریاض کے ساتھ قوم کھڑی ہے یہ کمزرف حکومت ہے کمکل ہے ذینی پستی کا شکار ہے اور اس کو اور زیادہ مقبول اور مضبوط اور لیڈر بنا دیا ہے انہوں نے ان بے وکوفوں کو یہ پتہ نہیں ہے جس کو بھی پکڑیں گے وہ لیڈر بن جائے گا کیونکہ قوم ان سے نفرت کرتے ہیں ٹویٹ میں فیصل جابید کا کہنا تھا حسادی صحافت پر امپورٹڈ حکومت اور وزارت اطلاعات کے حملے انتہائی قابل افسوس ہیں وزارت انسانی حقوق ابھی تک تحریک انصاف حکومت کے پاس کیے ہوئے قانون چورنلیسٹ پروٹیکشن بل پر عمل ترامد نہیں کرا سکی خبروں میں آگے دیکھئے کراچی ڈوب گیا اور چوہان کو دھمکیا کچھ بات اب موسم کی بھی کر لیتے ہیں کراچی میں ایک بار پھر بادل برس پڑے جنوبی علاقے سے شروع ہونے والی بارش پورے شہر میں پھیل گئی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے محکم موسمیات نے رات تک مسلہ دھار بارش جاری رہنے کی خبر دی ہے عید پر بھی ہلکی بارش کا امکان ہے مونسون کا اگلا سسٹم تیرہ جولائی کو انٹری دے گا مونسون کا سپیل بادلوں کا کھیل کراچی میں بادل پھر برس پڑے پھر سرکیں سیرے آبائی پھر پریشانی شہریوں کا مقدر بن گئی برسات کا سلسلہ اس پار جنوبی علاقوں سے شروع ہوا کلفٹڈ، ڈیفنڈ، ستر، لائن سیریا میں خوب پانی برسا بادل رفتہ رفتہ آکے بڑے اور شہر کا بڑا حصہ جل تھر کر ڈالا سلہ وستی کے بیشتر علاقوں میں بادلوں سے پانی برس پڑا بلدیا اور انگی سمیت دیگر علاقوں میں بھی بارش ہونے لگی محکمہ موسمیات کے مطابق سسٹم پورے شہر میں پھیل چکا ہے موستہ دار بارش کا سلسلہ رات تک چاری رہ سکتا ہے آج رات سے بارشیں کچھ ہاتھ تک تھمنے کی امید ہے عید کے پہلے اور دوسرے روصل کی بارش متوقع ہے محکمہ موسمیات کے مطابق 13 جولائی کو ایک اور سسٹم انٹری دے گا وستی بھارت سے داخل ہونے والا سسٹم ایک بار پھر تیز بارش کا سبب بن سکتا ہے اور کراچی میں آسمان سے برستے پانی نے مسائل کی پرانی قرحانی دہرا دی کالے بادلوں نے کلفٹن ڈیفنس میں دن میں اندھیرہ کر دیا جنوبی علاقوں اور اولڈ سٹی ایڈیا میں جلتہ لیک ہو گیا آئی اے چندگر روڈ ایم اے جنا روڈ اور شہرہ فیصل زیرے آب آگئے گاڑیاں اور موٹر سائکلیں بیس سڑک پر بند ہو گئیں زلائی انتظامیاں منظر سے مکمل غائب ہو گئی کراچی پھر پانی پانی شہریوں کا مقدر روایتی پریشانی آسمان پر سیح بادلوں کراچ کلفٹن ڈیفنس میں دن میں رات کا سماہ بن گیا جنوبی علاقوں اور اولڈ سٹی ایڈیا میں جلتہ لیک ہو گیا بپرا ریلا سلکوں اور گلیوں میں بہنے لگا آئی اے چندگر روڈ بھی سیرے آب آگئی سدر، نمائش اور گارڈن بھی پانی پانی ہو گئے شہرہ فیصل پر بھی ٹرافک کے روانی متاثر ہوئی گاڑیاں اور موٹر سائکلیں بیس سڑک پر بند ہو گئیں زلائی انتظامیاں منظر سے مکمل غائب ہو گئی بے یار و مددگار شہری اپنی مدد آپ کے تحت جتن کرتے رہے تو کراچی میں چھٹے روز بھی موسلا دار وارش کلفٹن ڈیفنس، سدر، شہرہ فیصل، ایم اے جنار روڈ سمیت اہم شہرائیں اس وقت پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں بول نیوز کے نمائندے امجد قائم خانی اس وقت شہرائے فیصل گورا قبرستان کے مقام پر موجود ہیں ان سے اس وقت تعدادرین صورتحال معلوم کر لیتے ہیں بتائیے گا اس وقت شہرائے فیصل کی صورتحال کیا ہے انتظامیاں کہاں پر موجود ہے کچھ کر بھی رہی ہے بلکل دیکھیں کامران آج ہونے والی بارش نے شہر کے جنوبی جنوبی حصوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے ڈیفنس کلفٹن کی جو مختلف علاقے ہیں وہ اس وقت بھی زیرے آب ہیں میں اس وقت موجود ہوں شہرہ فیصل کے مقام پر جہاں میرے حق میں اس وقت بھی نظار آ رہا ہوں کہ شہرہ فیصل کے دو ٹریک اب بھی زیرے آب ہیں یہاں ایک ٹریک پر جو ہے وہ ٹریک روہ دوہ ہے باٹر بورٹ کی جو گاڑی ہے وہ یہاں میں نظر آ رہی ہے جو اس پانی کو نکالنے کی کوششوں میں مصروف ہے لیکن کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود جو ہے وہ شہرہ فیصل کا یہ حصہ جو ہے اب تک پانی سے پانی یہاں سے نکاس نہیں کیا جا سکا ہے ٹریک پولیس اہلکار بھی کچھ ہمیں نظر آئے یہاں گاڑیاں جو ہیں وہ پانی کی وجہ سے مختلف خاص طور پر جو موٹوسائیکل ساوار ہیں وہ ہمیں نظر آئے ان کی گاڑیاں بند ہو گئی بائیکیں بند ہو گئی ہیں اور وہ پیزل یہاں سے لے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں امجد اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا کراچی گزر نالے میں بھی کچھ حالات مختلف نہیں ہیں شہرہ فیصل سے موجود ہے وہاں پر بول نیوز کے نمائندے شاہد حسین شاہد بتائیے گا گزر نالے کی اس وقت کیا صورتحال ہے اور انتظامیاں کیا ایکٹیو ہے کراچی میں جس طرح گزر ستا تین روز سے بارش کا سلسطہ جاری ہے کراچی کے جو تمام ندی نالے تھے اس میں تو گھانی آنے کے بعد جو ہے وہ ایک سلابی شکل اختیار کر چکے ہیں گجر نالے کے اندر بھی سلابی صورتحال پیدا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے جو حفاظی بند تھے وہ ٹوٹ گئے تھے اور کئی ایسی حفاظی بند تھے جہاں پر پانی زیادہ جمع ہونے کی وجہ سے جو لائن سلڈنگ ہے وہ شروع ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر جو نالے والے گھر تھے اب ان کو گرنے کا خدشہ ہے کئی ہزاروں افراد پر مشتمل یہاں پر آبادی ہے اور اب تک جو ہے پانی تین روز سے نہیں نکالا جا سکا ہے جس کی وجہ سے علاقہ مکین جو ہے بہت پریشان ہے آپ یہ بتائی گا کہ یہاں سے پانی اس طرح سے نکلنا ہے تو کیا وجہ ہے کہ پانی کیوں نہیں نکالا جا رہا ہے شاید بہت ایسا ہے کہ پانی آگے جاتا ہے اور ریٹن ہو کے واپس یہاں پر آ رہا ہے پانی مودد ہے لیکن انتظامیاں کہیں پر نظر نہیں آ رہی ہے شاہد آپ نے اپڈیٹ کیا گجر نالے سے آپ کا شکریہ امجد قائم خانی آپ نے شارعہ فیصل کی صورتحال سے اپڈیٹ کیا آپ کا بھی شکریہ اور کراچی میں بارش نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا شہر کی مرکزی شارعہوں پر پانی جمع ہے ٹرافک کے روانی شدید متاثر ہے محکم موسمیات نے آج بھی تیز بارش کی پیشکوئی کی ہے کراچی میں بارش کے بعد حادثات اور کرنٹ لگنے سے نوہ افراد کی جان جا چکی ہے کراچی میں بارش کے بعد زندگی مفلوج ہو گئی گزشتہ روز کی بارش کے بعد آج بھی شہر کے مختلف علاقوں میں پانی جمع ہے کراچی کے کئی علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے بھی جاری ہے محکم موسمیات نے آج بھی موصلہ دھار بارش کی پیشکوئی کی ہے بارش برسانے والا بڑا سسٹم کراچی کے قریب سمندر میں موجود ہے گڑاپ میں گزشتہ روز باپ بیٹا بھی سلابی ریلے میں بہ گئے تھے کچھ حیدر آباد کی بھی اب بات کر لیتے ہیں وہاں پر بھی شدید بارش ہوئی ہے اور بارش کے بعد اس وقت کیا صورتحال ہے معلوم کر لیتے ہیں بولنیوز کے نمائندے غلام شبیر آرائیں سے شبیر بتائیے گا حیدر آباد میں اس وقت صورتحال کیا ہے بارش کے بعد